خواب میں جو مرہومین کی زیارت ہوتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا وہ روحانی طور پر آ جاتے ہیں اس لیے زیارت ہوتی ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بہت اچھا سوال کیا اس کے اندر دونوں صورتیں ہیں ان میں دونوں صورتیں ہیں کہ عام آدمی کا جو خواب ہوتا ہے دیکھنے وہ نبی کے خواب کی طرح قطی خواب وی نہیں ہوتا لیکن عام آدمی کو جو خواب امتی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھٹا بھی ہو سکتا ہے اور جو ان کے مرہومین کی شکل میں شیطان بھی تصرف کر کے اس مرہوم کی شکل میں آ سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلکل وہ اللہ تبارک وطالعہ سے رحمانی خواب ہو کیونکہ خواب تین طرح کے ایک رحمانی ہوتے ہیں جو رحمان کی طرف سے ہیں تو وہ اس میں آپ نے جو مرہومین کو دیکھا اپنے والدوں کو دیکھا تو گئے کہ اللہ کی طرف سے وہ عالمی مثال کے اندر جو ہے آپ سے ان سے ملاقات ہو گئی ان کے عالمی مثال کے بدن کے ساتھ ملاقات کی اور جو ہدایات دینی انہوں نے دی تو یہ رحمانی ہے وہ سچا ہوگا لیکن یہ ایک شیطانی ہوتا ہے کہ شیطان کا تصرف ہے تو وہ اس کے آپ کے ماں باپ کی شکل میں شیطان آ گیا اور آ کے کوئی ایسی مایوسی کی بات کر رہا ہے کفر شرک کی بات کر رہا ہے ایسی ہدایت دے رہا ہے لہذا وہ شیطانی خواب ہے وہ خواب رحمانی نہیں ہے وہ قابل اعتبار نہیں اور تیسرا خواب ہوتا ہے وہ ازغاس احلامین دن بر کے خیالات دن بر کے اندر جو خیالات تھے وہی خواب کے اندر آ گئے لہذا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اب یہ رحمانی اور شیطانی میں ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جائے اس کا طریقہ یہ کہ خواب جب دیکھا اور خواب کے اندر شریعت کی کسوٹی پر کسا جائے گا کہ ان مرومین نے کیا بات کی ہے کیا چیز دیکھی آپ نے اگر شریعت کے قائدے کے مطابق ہے یا شریعت کے قواہ سے ٹکراتی نہیں ہے تو پھر آپ یہ نیک گمان رکھیں کہ یہ رحمانی خواب ہے اور ہماری ملاقات ہمارے اببہ سے ہوئی ہے ہماری ملاقات اببہ سے ہوئی ہے بائی سے ہوئی ہے یہ آپ نیک گمان رکھیں اور اس پر آپ خوشی محسوس کریں کیونکہ لہم البشرا قرآن نے اس کو خوش خبری کہا ہے کہ خواب یہ خوشی کی بات ہے وہ دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے لیکن اگر شریعت کی کسوٹی پر آپ نے خواب کو کسا تو آپ کو پتا چالے نہیں بھئی یہ تو جو بات کی اببہ نے خلاف شریعت تھی یہ اممہ نے جو ہدایت دی ہے تو شریعت کے خلاف ہے اس کے خلاف ہے اب آپ سمجھ جائے کہ یہ شیطان نے تصرف کیا ہے ان کی شکل میں آگے ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے لہذا آپ اس کو تھوک دیں لہذا وہ اس خواب کا اعتبار نہ کریں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس قسم کے خواب آئیں تو آپ جائے وہ تین مرتبہ اعضب اللہ احمد شیطان جیب پڑھ کے تین مرتبہ الٹی طرف تھتکار دیا کریں تو اس سے یہ ہے کہ اس کا برا سر ختم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ